جو پاک کا نظرہ ن Saudشہ کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبی وعلا حالکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین اور سنگھ خطب الاختاب شہنشاہ بالعیت خواجہ خواجگان جگان حضرت 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 پیر سید غلام حسین شاہ رحم اللہ تعالی و قدسہ صحر الرزیز کی عرص مبارک میں آنے والے مہمانِ گرامی قدر اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی عقیدت محبت کی حاضری قبول فرمائے اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی کا خدا پاک سلسلہ فائض و رشد و ہدایت ان کے خاندان زیوہ خار کے بت و فیل ان کے بزریہ رب تعالی اس سلسلے کو مریدوں میں خادموں میں فقیروں میں قیامت تک باقی سلامت رکھی آپ نے محبت والا آمین نہیں فرمایا پھر زور سے کہیں آمین نیک دعاؤں میں فرشتے بھی شامل آمین ہوا کرتے ہیں اور یہ آمین کا نسخہ ہمیں جناب رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی وجہ سے جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے سور فاتحہ میں جب دعایا عصہ پڑھا جاتا ہے امام صاحب علیہ دعالین کہے کے خاموش ہوتا ہے تو سب کو حکم ہے کہ آمین کا ہو نماز کے اندر بھی آمین کا عصہ ہے اس لیے کہ نماز قبولیت کی گھڑی ہے تو رب تعالی نے نماز کے اندر بھی آمین کو حصہ دیا ہوا ہے تاکہ پڑھنے والا امام اور اس کے سننے والے مختدی بھی سب آمین کہیں گے جناب وہ بھی ایک وقتہ وہ مسکین دربیشوں فقیروں اس قسم کی محافل میں رونق ہوتی تھی سائیں یہاں جلبہ فرما ہوتی تھی ان کی زیارت کرتے ہوئے ہر مخلص اور دربیش اور فقیر کا دل گرمہ گرم ہوتا تھا مگر یہ نظام رب العالمین ہے وہ نعمتیں دیتا بھی ہے اور نعمتیں لیتا بھی ہے تاکہ نعمتوں کا قدر ہو مگر یہ شکر اللہ کا ہمیں حید سنت اللہ پاک نے یہ خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے ہمیں قرآن حدیث سے یہ عقیدہ ملا ہوا ہے کہ ہمارے پیش ہوا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ظاہری رخصت ہوتی ہے باطنی رخصت نہیں ہے باطنی طور پر وہ اپنے محبت والوں کے ساتھ روحانی طور پر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ رحمت اور یہ عزت عزت عمت کے علیاء کو درگار مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے میرے نبی نے یہ کرم فرمایا ہے اپنی امت کے صلحہ اور علیاء کو عزت بخشی ہے وہ روحانی دنیا میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا فیض ہمیشہ باقی رہتا ہے یہ عزت اور حرمت بارگاہ مصطفیٰ سے اس عمت کے علیاء کو عشب ہوئی ہے ظاہر میں اس کو آپ موت دیکھتے ہیں شکل میں موت کے آتی ہے یہ جدائیگی لیکن یہ بزرگوں کی موت موت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ حیات ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے لکھا ہوا ہے شیخ عبدالحق مردس ریلوی الحمداللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بزرگان دین کی کرامت اور ان کی بلایت باطنی وی اختیارات اور قوت اس دنیا کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے یہ ایک خاص حزاز ہے اس عمت کیلئے دنیا کی زندگی میں اولیاء اکرام شریعت کے پابند ہوتے ہیں شریعت کی دائرے میں رہتے ہوئے ہر خدم خدم پہ سوچتے ہیں خلاف شرع کوئی کام نہ ہو وصال کے بعد جب شریعت کی پابندی خدم ہو جاتی ہے اور یہ روح مقدس جب اس جسد کے قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ روح جب ساتھ جلتی ہے اس روح کی رفتار فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس روح کی مرافقت اور رفاقت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے اس کی پرواز اور اس کی روحانی قوت اس دنیا کی روحانیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منعومہ تشریف فرمات 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 صحابہ اکرام کے مجمعین اچانک سنا کہ میرے نبی نے فرمایا سلام کا جواب بھی حضور نے تو بیٹھنے والے ساتھی انہیں دیکھا کہ آنے والا مہمان کوئی نہیں تھا یہ حضور نے سلام کس کے جواب کے جواب میں ارشاد فرمایا تو بعد میں جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رضاحت فرما دی فرما حضرت جعفر تیار علیہ جدہیو علیہ السلام امام جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہی اصلی ہیں جس نے جنگ موٹا میں شہادت پائی تھی جس کے دونوں بازوں کو کافروں نے دشمنوں نے تلوار مارکے کار دیا تھا دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے تھے تو میرا نبی نے فرمایا اللہ نے ان دو بازوں کے بدلے میں جناب جعفر کو دو پر عطا کیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑ رہے تھے مجھے سلام دیا فرشتوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے حضرت جعفر وہ اُڑ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں جنت میں سلام کا جواب حضور سنتے ہیں مدینہ میں جب وہ اس طرح سے فرشتوں کے ساتھ ہم سفر ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بزرگان دین حیات کے بعد وہ پہلے سے زیادہ قوی تر ہو جاتے ہیں ان کی پر منافقت اور ان کی قوت روحانیت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس لئے غلام حسین شاہ صاحب کو آپ اپنے سے دور نہ سمجھیں اپنے سے دور نہ سمجھیں جن کے دلوں میں ان کی عقیدت محبت کی برتی جلتی ہے چلاق روشن ہے ان کے ساتھ وہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھنے میں شاید نہ آتا ہو لیکن باطنی آنکھوں والے دیکھتے ہیں یہ بڑی عجیب دنیا ہے اللہ فرماتا ہے اللہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کی لئے مبارک بات خوشی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی قبر کی دنیا یہ آخرت کا مین گیٹ ہے قبر کی دنیا یہ آخرت کا مین دروازہ ہے جو قبر کے اندر جاتے ہیں سمجھو آخرت کی گیٹ سے اندر گئے ہیں وہ فی الاخرہ میں شامل ہیں اس وجہ سے وہ آپ صاحب بشارت ہیں صاحب روحانیت ہیں اور آپ نے سنا ہوگا جناب سید نابل ازن خلقانی رحمت اللہ تعالی حضور سلطان بازین بستامی رحمت اللہ کے بسال سے سو سال بعد دنیا میں تشیف لائے اور سلطان بسال خلقانی رحمت اللہ تعالی نے تمام اپنی ظاہری علم اور باطنی علم حضور سلطان بازین بستامی کی قبر سے حاصل کیا اور ہمارے نقشبندی کے سلسلے میں یہ ایک خاص کمال ہے اس لئے نقشبندی سلسلے میں وہی صاحبی طریقت ہو سکتے ہیں وہی صاحبی ارادت ہو سکتے ہیں وہی صاحبی بیعت ہو سکتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کے علیاء اقراب محفری مزارات سے بھی فیض دیتے ہیں اور لینے والے فیض لیتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوں کہ مرنے والے سے وفات پانے والے سے فیض نہیں ملتا ہے اور اقتصاب فیض نہیں مول سکتا ہے کوئی اور نظریہ والا ہو سکتا ہے نقشبندی نہیں ہو سکتا نقشبندی سلسلے کے لئے یہ خاص عقیدہ اپنانا پڑے گا کہ صاحب مزار مزار میں فیض دیتے ہیں اور صاحب حیثیت صاحب استطاعات والے روحانی وہ فیض حاصل کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے سلسلے میں سلطان عبادی بستامی رحمت اللہ علیہ اور حسن عبدالعصر خرقانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان یہ نصبت اقتصاب فیض کا ہے اور مزار سے ہے ظاہری دنیا میں نہیں ہے اس وجہ سے اس عقیدے کو نقشبندی میں بہت بڑی اہمیت آسل ہے تو روزانہ جناب عبدالعصر خرقانی رحمت اللہ علیہ سلطان عبادی صاحب کے مزار میں تشریب لاتے تھے اور بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے اسی مراقبے میں المظاہر بھی آپ کو ملتا تھا مزار سے اور باطنی لطیفے بھی ملتے تھے مزار سے خلافت بھی ملی مزار سے اور یہاں تک بھی موجود ہے کہ ایک دن سلطان عبادی صاحب اپنے قبر شریف سے باہر نکلے ان کو بغلب گیا ان کو تمام خلافت کے درجات عطا فرمائے قبر سے نکل کر تو یہ اہل اللہ کیلئے قبر میں رہنا سمجھوئے ظاہری انکھوں سے پردہ کرنے کی والی بات ہے ورنہ وہ اصلی حیاتی سے اس حیاتی سے آلہ تر زندگی ہوتی ان کی بھائی اولیاء کرام کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں مرنے کے بعد عام میت جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے آلہ درجہ کی زندگی پاتا ہے عام میت ہو دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں زندہ ہوں دیکھیں زندہ آدمی کے آنکھوں کے اوپر آپ اسے ہاتھ رکھیں اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا اس کی نظر بینائی ختم ہو جاتی ہے جب تک آپ ہاتھ کو یہاں رکھیں گے آپ کو بند کریں گے وہ نہیں دیکھ سکتا مگر مرنے کے بعد عام میت کا یہ کمال ہے تو اس کو آپ قبر کے اندر دفناتے ہیں مٹی کے نیچے اس کے پردے میں رکھتے ہیں قبر کی منوں مٹی تلے وہ دھمے وہ ہوتے ہیں لیکن باہر جو بیٹھنے والے آدمی ان کو دیکھتے بھی ہیں ان کی ترابت کو سنتے بھی ہیں یہ تو عام مردے کا ہی کام ہے جب عام مردے کے لئے یہ ترقی ہے اور یہ کمال ہے کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے ان کے بند ہیں دنیا کی دیکھنے کے راستے سب بند ہیں لیکن وہ پھر بھی یسماؤ قرآن آلہم والی حدیث شریف موجود ہے کہ وہ جانے والے لوگ ان کی جوتوں کے آٹھ کو بھی سنتا ہے جس کو آپ اس دنیا میں ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو آپ اگر کسی ایسے کھٹے میں چھپا دیں وہ تو بندے کو نہیں دیکھ سکتا اس کی جوتے کی آواز کیا سنے گا لیکن مردوں کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے جانے والے قبرستان سے نکلنے والے لوگ ان کی جوتوں کی آہٹھ کو بھی سنتے ہیں جب عام میت کا یہ کمال ہے کہ مرنے کے بعد یہ اتنا تیز ہوتا ہے سننے میں بھی دیکھنے میں بھی عام مردے کا یہ کمال ہے تو جو صاحبی بلایت ہوتے ہیں ان کی بینائی اور ان کی شروعائی اور ان کی رفتار کے بارے میں اس لئے اپنا عقیدت درست رکھو عقیدہ اہل سنت کو اپنے دل میں جگہ دو عقیدہ اہل سنت کو سب سے سچا سمجھے کہ ان کے عقیدے میں قرآن حدیث یہ بتاتا ہے قرآن حدیث سے یہ روشنی ملتی ہے کہ اولیاء اللہ اپنے خبروں میں جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نہ خاصتہ فنا ہو گئے بلکہ پہلے سے بہتر زندگی کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں اور ان کی روحانیت اور ان کا فیض پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان کی کرامت پہلے سے زیادہ ہوتا ہے ان کی باطنی قوت پہلے سے زیادہ ہوتا ہے شریعت کی پابندی ان سے دور ہو جاتی ہے جسم کی رکھاوٹیں ان سے دور ہو جاتی ہیں اب صرف روحانیت کی دنیا ہے چاہے وہ اوپر جائیں چاہے نیچے جائیں مشرق میں جائیں چاہے مغرب میں جائیں ان کے لئے آنگ جو پکنے کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو ارنو سمجھ آتی ہے نہیں آتی نہیں آتی ہے سبحان اللہ اولیاء اللہ کے بارے میں جناب لوگ اپنی عقل میں لاتے ہیں فکر سوچ یہ کیسے دیکھتے ہیں کیسے سنتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں لیکن قرآن حدیث میں ہے کہ اولیاء اکرام کے متعلق یہ کیسے کہ سوال کرنائی غلط ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں حدیث قمسی موجود ہے مخادی شریف میں میرے نبی نے فرمایا کہا